آیت میں بنیادی موضوع کیا ہے اگر آپ حضرات کے ازہانِ آلیاں میں محفوظ ہو تو میں نے گزارش کی تھی کہ پورے قرآنِ مجید کا موضوع توحید ہے غالباً پرسوں کی تقریر میں اسی ممبر پہ یہ جملہ مقرر ارز کیا تھا پورے قرآنِ مجید کا موضوع بس ایک ہے اور وہ ہے توحیدِ حقِ صمدی البتہ مزامین گونہ گونہ ہیں ہزاروں بلکہ ہزاروں ہزار مزامین ہیں مضمون اور موضوع میں جو فرق ہے وہ بھی میرا خیال ہے اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں گزشتہ سفروں میں لیکن پھر ایک اشارہ کر دوں تاکہ ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے کبھی موضوع ایک ہوتا ہے لیکن اسی ایک موضوع کو بیان کرنے کے لیے مضمون الگ الگ ہوتے ہیں یہ جنابِ ناصر زہدی صاحب شاعر ہیں جو شاعر ہوتے ہیں عدیب ہوتے ہیں خلاق ہوتے ہیں جدید زبان میں تخلیق کار ہوتے ہیں وہ اس ذرافت اور اس نزاکت کو سمجھتے ہیں اس لئے کہ یہ ان کے تجربے میں آتی ہے بات کہ موضوع ایک ہوتا ہے مضمون الگ الگ ہو سکتے ہیں اس کی بہت ہی سامنے کی مثال مکتبی مثال ہے مکتب میں اسکول میں کالجز میں ڈیبیٹ ہوتا ہے ایک موضوع دے دیا جاتا ہے دس بیس طالب علم اس کے موضوع کی حمایت میں اور دس بیس طالب علم موضوع کی مخالفت میں تقریریں تیار کرتے ہیں کیا سارے بچوں کی تقریریں لفظاً لفظاً منعاً ایک ہی ہوتی ہیں الگ الگ ہوتی ہیں ہر بچے ہر طالب علم کی تقریر مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدہ ہوتی ہے لیکن موضوع سب کا ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے فرق پھر کیا ہے کیا چیز جدہ ہوتی ہے مضمون یہ اردو عدبیات میں یہ دو اسطلعہیں بہت اہم ہیں موضوع مضمون امیر انیس علیہ الرحمن نے جو فرمایا تھا کہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھوں تو یہ سو رنگ جو ہے یہ مضمون ہے اور پھول جو ہے وہ موضوع ہے ٹھیک ہے یا مجھے پھر یاد آ رہا ہے اپنا جملہ پہلے جو گزارش کر چکا ہوں کہ میں نے شعرہی سے متعلق کہا تھا کہ اگر سو شاعر آپ دعوت دیں اور سب کو کہیں کہ آپ کو گلاب کے عنوان پر نظم پڑھنی ہے تو سب کی نظمیں ایک ہی ہوں گی ہر شاعر کی نظم جدہ ہوگی مگر موضوع ایک ہوگا گلاب قرآن مجید میں چھ ہزار سے زائد آیتیں ہیں ہر آیت کا موضوع توحید ہے مضمون جدہ جدہ ہے تاجب ہے کہ فرزندان توحید سے یہ نکتہ اوجھل رہ جائے ہر آیت کا موضوع توحید مضمون جدہ جدہ ہے اور مضمون بھی تہ در تہ ہے یہی ہے اعجاز قرآن قرآن موجزہ ہے انسانیات کا کوئی طالب علم اس آیت کو پڑھے گا تو وہ سمجھے گا اس میں انسان کے بارے میں ایک مضمون ہے فیزکس کا کوئی طالب علم جو نیچر آف ٹائم پر تھیوری آف ٹائم پر کام کر رہا ہو وہ سمجھے گا کہ اس آیت میں مضمون جو ہے وہ دہر سے متعلق ہے دہر اور وقت حین اور دہر دو کلمات آئے نا حَلَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ اب یہ ترکیب واضح نہیں حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ تو اسے اسی آیتِ کریمہ میں دلیلِ حدوث و قدم مل جائے گی اور یہ سارے مضامین سمٹ کر آدھا کس لیے کیے جا رہے ہیں یہ مضمون یہ انسان کی بحث یہ انسان کے حدوث و قدم کی بحث یہ زمان و دہر و سرمت کی بحث یہ حین اور وقت کی بحث یہ مذکور ہونے اور مذکور نہ ہونے کا مسئلہ یہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے تاکہ ذہن اس خالقِ متعال کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جس نے اس کو جو قابلِ ذکر نہ تھا قابلِ ذکر بنا دیا تو موضوع کیا ہوا توحید موضوع ہے توحید اس آیت کا بنیادی یہ مضمون ادا کیوں کیا گیا تاکہ توحید ذہن میں راسخ ہو جائے توحیدِ حقِ سمدی دل میں جاں گزی ہو جائے مضمون اس لئے ادا کیا گیا ہے کہ انسان کبھی تُو نے سوچا ہے کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے یا نہیں تیرے اوپر کہ تُو قابلِ ذکر بھی نہ تھا پھر وہ کون ہے جس نے تجھے قابلِ ذکر بنایا یہ مفہوم اس منطوق میں چھپا ہوا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے منطوق ایک ہوتا ہے مفہوم اب جیسے آپ نے یہ دو اسطلاحیں قبول فرمائی موضوع اور مضمون اسی طرح یہ دو اسطلاحیں بھی ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ ایک ہے منطوق ایک ہے مفہوم منطوق وہ ہے اب دیکھیں جب آپ حضرات ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے لاہور کا مجمع ہے لاہور ہمیشہ مرکز علم و عدب رہا ہے اور بحمد اللہ آج بھی ہے ایک سے زیادہ جامعات ہیں حوضہ علمیاء ہیں حوضہ علمیاء قم کے افاضل ہیں جو یہاں خدمتی انجام دے رہے ہیں حوضہ نجف کے افاضل ہیں جو خدمتی انجام دے رہے ہیں اس ممبر کے بالکل بالمقابل مجھے ایک سفید عمامہ نظر آرائے غالباً یہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابدی صاحب ہیں کہ جو برادر خرد ہیں حضرت آیت اللہ العظمہ بشیر نجفی کے پروردگار تمام مراجع کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں وہ چاہے حضرت آیت اللہ بشیر نجفیوں چاہے آیت اللہ العظمہ سیستانیوں چاہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی ہوں پروردگار ان سب کو اپنی خاص حفظ و امان دے ہم ان کی رہبری میں ان کی پیروی کرتے ہوئے حضرت امام زمان علیہ السلام کی بیعت کے قابل ہو سا ہے یہ جملہ یاد ہے نا آپ کو اسی ممبر سے میں نے ارز کیا تھا کہ جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب غیر معصوم کی تقلید برداشت نہیں ہو رہی ہے تو معصوم کی بیعت کیا کر سکیں گے غیر معصوم مراجع ہیں یہ غیر معصوم کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ خطاکار ہیں وہ اور مکاتب ہوں گے جنہوں نے خطاکاروں کو امام بنایا ہوگا ہمارے مراجع تقلید ہمارے مجتہدین مراجع تقلید تقوی کے اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں کہ مکروحات بھی ان کے دامن کو چھو نہیں سکتے اسے بھی مبالغہ نہ سمجھئے گا ایک پورا مکتب فکر ہے جو ہماری ہر بات کو مبالغہ ہی سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنی پستیے فکر ہے کہ ہماری ہر بات مبالغہ نظر آتی ہے مبالغہ تو کہتے ہیں اسے نا کہ جب کسی چیز کو حد سے بڑھا کر بیان کیا جائے تو ہے مبالغہ خصوصیت کے ساتھ معصومین علیہ السلام کی بات جب ہوتی ہے تو مجھے کو یہ آکے تو بتائے کہ حد کیا ہے ان کی پیغمبر 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 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے متعلق کوئی حد بتا دے مجھے ان کے علم کی حد بتائے ان کے کردار کی عظمت کی کوئی حد بتائے ان کی صداقت کی کوئی حد بتائے ان کی امانت کی کوئی حد بتائے ان کی قوت کی کوئی حد بتائے ان کی شجاعت کی کوئی حد بتائے ان کی رحمت کی کوئی حد بتائے ان کے حسن خلق کی کوئی حد بتائے ان کے ریاض ان کی عبادت ان کے مجاہدے ان کے جہاد کی کوئی حد بتائے ہمیں تو بس ایک آواز آتی ہوئی آسمان سے سنائی دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ ان کی عبادت کی بھی کوئی حد نہ تھی اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی بھی کوئی حد نہ تھی اس لئے کہ خود اللہ نے سب سے کہا نمازیں پڑھو مصطفیٰ سے کہا بس کرو بس قرآن سورہ مزمیل پڑھ لیجئے سورہ مبارکہ مزمیل یا ایوہل مزمیل کیا سورہ ہے میں تو جب پڑھتا ہوں ایک وجد کی قیفیت ہوتی ہے مجھے یہ سورہ بھی قصیدہ پیغمبر معلوم ہے یہ سورہ مزمیل ہمارے خاتم النبیین کا قصیدہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ سورہ طاہا کس دلاویزی سے یعنی اگر محسوس مثال دوں نہ دیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ہے لیکن اگر محسوس مثال دوں تو جیسے کسی بچے کی بے انتہا محنت ان تھک محنت بے انتہا جافشانی پر کوئی شفیق باپ یا کوئی ممتہ سے بھرا ہوا دل پکار اٹھے بس کرو بیٹا بس کیا جان دے دوگے یہ کیفیت نظر آتی ہے جب ہم آیت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں طاہا ما انزلنا علیکل علیکل قرآن لے تشقہ اے طاہا ہم نے قرآن تمہارے اوپر اس لیے نہیں اتا رہا ہے کہ اپنی جان دے دالو طاہا طاہا ما انزلنا علیکل قرآن لے تشقہ طاہا ہم نے تمہارے اوپر اس لیے قرآن نہیں اتا رہا ہے کہ تم اپنی جان دے دالو تم اپنے کو مشقت میں ڈالو اس قدر مشقت میں ڈالو اب بتائیے حد پیغمبر کی کون بتائے گا جب مشید بھی نہ بتائے وہاں سے آواز آئے بس بس محمد بس محمد بس اب مسلمان حد بتاتا ہے مسلمان حضور کی حد نہیں بتاتا اپنی حد بتاتا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تم معصومین چاہے وہ پیغمبر اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو چاہے وہ امیر المومنین نفس رسول نفس اللہ نفس رسول وجہ اللہ نفس رسول عین اللہ نفس رسول لسان اللہ نفس رسول جمب اللہ ان کی کوئی حد بتا سکتا ہے ایک بات کہوں اگر تھوڑی سی شئے لطیف ہو جس سے حدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اب جس سے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات میں تھوڑی سی نہیں آپ حضرات میں تو بے پناہ شئے لطیف ہیں ذرا سی بات یہ ہے کہ جب کسی شئے کی اضافت نامتناہی کی طرف ہو جائے توجہ رکھئے گا جب کسی شئے کی اضافت نامتناہی کی طرف ہو جائے تو وہ شئے بھی نامتناہی ہو جاتی ہے علی بندہ ہے علی مخلوق ہے علی عبد ہے علی مخلوق ہے مگر جب علی وجہ اللہ بن جائے تو علی کی شخصیت بے پناہ ہے جب علی جنب اللہ بن جائے تو اس متناہی کی نسبت و اضافت نامتناہی کی طرف ہو گئی اللہ بن جائے اللہ بن جائے دارے ہیدری دارے ہیدری اچھی طرح سمجھئے گا یہ بات جب کسی شیئر کی نسبت نامتناہی کی طرف ہو جائے کوئی وجہ وجہ اللہ بن جائے اللہ اکبر اب اس کو کوئی محدود کر سکتا ہے جب کوئی عین اللہ بن جائے جب کوئی اذن اللہ بن جائے جب کوئی لسان اللہ بن جائے جب کوئی جنب اللہ بن جائے یہ متناہی ہے علی متناہی علی مخلوق علی حادث علی مربوب علی رب نہیں علی مربوب ہیں علی معبود نہیں علی عبد ہیں علی خالق نہیں علی مخلوق ہیں علی خالق نہیں علی مخلوق ہیں علی معبود نہیں علی عبد ہیں علی رب نہیں علی مربوب ہیں واضح ہے لیکن ایسے عبد ہیں ایسے مخلوق ہیں ایسے مربوب ہیں ایسے مرزوک ہیں کہ اس کی نسبت اس کی طرف ایسی ہے کہ اس نسبت نے اسے نامتناہی بنا دیا اور نسبت یک طرفہ نہیں آئے بات آگئی تو ارز کروں حالانکہ وہ بات کبھی کبھی کوئی جملہ ادھورہ رہ جائے تو خود سے پورا کر لیا کیجئے میں بات کہہ رہا تھا اپنے مراجع کی کہ ہمارے مراجع جو مرجعیت کے درجے تک پہنچتے ہیں وہ یوں ہی نہیں پہنچتے ہیں جس انداز سے اس منزل تک پہنچتے ہیں اس لئے میں نے جو کہا تھا کہ ان کے دامن تک مکروحات نہیں پہنچتے محرمات کی بات علاقے مکروحات معصومین کا درجہ تو بہت بلند ہے معصومین کا درجہ بہت بلند ہے یہ خاکی ہیں یہ ان کے مکتب کے طالب علم ہیں اصل عالم وہ ہیں یہ طالب علم ہیں اصل عالم وہ ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون معصوم نے کہا ہم ہیں علماء ہمارے شیعہ سب کے سب طالب علم ہیں یہ اپنی جگہ لیکن وہاں سے بات کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مراجع بھی وہ ہوتے ہیں جن کے دامن تک مکروحات نہیں پہنچتے ہیں پھر میں نے گزارش کی کہ اسے کوئی مبالغہ سمجھ لے گا بس وہاں سے بات آگے بڑھ گئی اب یہاں پر ایک فقرہ اس سے پہلے کبھی میں نے گزارش نہیں کیا ہے لیکن ارز کر رہا ہوں کہ وجہ اللہ تو آپ سنتے رہے ہیں عین اللہ سنتے رہے ہیں لسان اللہ سنتے رہے ہیں یعنی یہ اللہ کی زبان ہے یہ اللہ کی آنکھ ہیں یہ اللہ کا چہرہ ہے البتہ غالباً شام غریبہ کی مجلس میں میں نے ایک اشارہ کیا تھا یہاں نسبت دو جانبہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام اس منزل پر ہیں یہ چہاردہ معصومین اس منزل پر ہیں کہ نسبت دو جانبہ ہے یہ اس کی آنکھ ہیں وہ ان کی آنکھ ہیں یہ اس کی زبان ہے وہ ان کی زبان ہے یہ اس کا چہرہ وہ ان کا چہرہ یہ بات ہو گئی نا ذرا عجیب منزل تک پہنچ گئی عجیب منزل تک پہنچ گئی یہ بات یوں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ عرفان اسلامی کے اسفار تیہ نہیں کریں گے آپ اور جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرب نوافل کسے کہتے ہیں قرب فرائض کسے کہتے ہیں معصومین جامع ہیں قرب نوافل کے بھی قرب فرائض کے بھی یہ حدیث کافی میں بھی ہے یہ حدیث تمام مسالک کے لوگوں نے نقل کیے حدیث شریف نبوی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے نوافل کے ذریعے سے قرب نوافل نوافل کے ذریعے سے تو پھر میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں علی و مصطفی مرتضی و مصطفی اس منزل پر ہیں کہ وہ ان کی آنکھ ہے یہ اس کی آنکھ ہے موسیقی آپ سمجھ رہے ہوگے کوئی شخص یہی سمجھ رہا ہوگا جب پہلے میں نے کہا کہ دیکھئے مبالغی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے دیوانگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اب انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ ان کی آنکھ ہے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ نے ایک عام بات کہی کہ جب کوئی بندہ جب کوئی بندہ کوئی بندہ اب یہ لہجہ کیوں خدا استعمال کرتا ہے ہر بات کو عمومیت کے انداز سے کیوں فرماتا ہے یہ بحث کبھی اور کروں گا جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب آتا ہے قریب آتا ہے قریب آتا ہے تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کا کان بن جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں یہ الفاظ حدیث میں ہیں جو تمام مسالک نے قبول فرمائی تمام مسالک اس حدیث کو قبول کرتے ہیں حدیث نبوی ہے حدیث قدسی ہے اب بتائیے دنیا میں کسی نے نوافل ادا کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے محمد نے تو ادا کیے علی نے تو ادا کیے ان ائمہ اہلِ بیت نے نوافل ادا کیے یا نہیں ساری دنیا کہتی ہے جس امام کے بارے میں بھی گفتگو کیجئے کسی بھی معرخ سے اسلامی یا غیر اسلامی وہ چاہے ان کی عصمت کا مقر نہ ہو چاہے وہ صراحتاً قبول نہ کرتا ہو کہ یہ معصوم تھے مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار یہ تھے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم یہ تھے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عادل یہ تھے تو جب سب سے بڑے عادل تھے سب سے بڑے عبادت گزار تھے سب سے بڑے شجاہ تھے سب سے بڑے ظاہد تھے تو نوافل ادا کرتے ہوں گے یا نہیں فرائض بھی ادا کرتے ہوں گے نوافل بھی قرب نوافل میں اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے قرب فرائض میں بندہ اللہ کی آنکھ بن جاتا ہے یہ عرفان نظری و عرفان عملی کے مسلمات ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں محمد عین اللہ اللہ عین محمد علی عین اللہ اللہ عین علی مبالغہ ہے تو جا کے سب سے پہلے خانقاہوں میں جتنی اگر یہ مبالغہ ہے تو خانقاہوں میں خانقاہوں میں جو بڑے بڑے اسفار بڑی بڑی کتابیں اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں اسفار کتابوں کو بھی کہتے ہیں بڑے بڑے اسفار بڑی بڑی کتابیں جو محفوظ ہیں انہیں لے جا کے کسی ایسے دریا میں دھوئیے گا جو صرف شرم کے پسینے سے وجود میں آیا ہو تو ندامت کے پسینے سے جو دریا وجود میں آیا ہو اس میں غرق کر دیجئے کتابیں کیا بات ہے اور اگر ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں وہ کچھ کام کی ہیں تو پھر یہ کلمات مبالغہ نہیں آئیں کیا بات ہے کسی کا کسی کے لیے یہ مرتبہ ثابت ہو یا نہ ہو ہر ایک کا مرتبہ زیر سوال آسکتا ہے مگر کیا محمد کا بھی زیر سوال آسکتا ہے اور کیا اس کا بھی زیر سوال آسکتا ہے جسے قرآن نے نفس محمد کہا ہو اور کیا اس کا بھی زیر سوال آسکتا ہے جسے محمد نے منی کی سنت عطا کی ہو جس کے لیے محمد نے کہا ہو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں محمد عین اللہ علی بھی عین اللہ زہرہ بھی عین اللہ حسن بھی عین اللہ حسین بھی عین اللہ صلوات پر ہے محمد و حالے ان میں سے ہر ایک عین اللہ ہے ان میں سے ہر ایک لسان اللہ ہے ان میں سے ہر ایک وجہ اللہ ہے ان میں سے ہر ایک جمب اللہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ چہاردہ معصومین عصمت کبرہ کے درجے پہ فائز ہیں جہاں ترک اولا کا غبار بھی اڑ کے نہیں پہنچ سکتا صلوات پہدے محمد و عالمہ یہ ہیں معصومین ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں پروردگار ہمیں چاہدہ معصوموں کی امت بنایا پروردگار ہمیں ان اماموں کی امت بنایا جن اماموں کی عاملن امامت پر سب کا اجماع ہے کوئی نہیں کہتا کہ یہ اپنے دور میں فلان سے کم تر تھے مگر ایک اصول بنا لیا گیا ہے کہ کم تر کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے برتر کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک مکتب فکر ہے پورا اور یہ ہر اس مکتب فکر میں حصول پایا جاتا ہے جہاں سیاست غالب ہو روحانیت نفی میں ہو جا سکتا ہے